اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس مائی ڈیئر فرینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کے کے میتھومیٹکس آج کے لیکچر میں ہم بی ایس سی جرنل میت پیپر بی سپلی دو ہزار اٹھارہ ملتان بورڈ کوسٹر نمبر فائیو سال کریں گے کوسٹر نمبر فائیو میں کہتا ہے ریکٹنگلر کوارڈینیٹس آف ایک پوائنٹ اے آر اس نے آپ کو ایک پوائنٹ کے ریکٹنگلر کوارڈینیٹ دے دیا ہے یعنی ایکس وائے زیڈ دے دیا ہے ایکس ٹو ہے وائے وان ہے اور زیڈ مائنس ٹو ہے فائنٹ اٹھ سفیریکل پولر کوارڈینیٹ سفیریکل پولر کوارڈینیٹ آپ کو پتا ہے رو تھیٹا فائی ایک یہ فائنٹ کرنا ہے اور سلنڈریکل کوارڈینیٹ یعنی آر تھیٹا اور زیڈ فائنٹ کرنا ہے تو ان کے درمیان ہم ریلیشن دیکھتے ہیں کیا فارمولاز ہیں بس فارمولے کی گیم ہے فارمولے یاد کریں اس کے بعد تو کوسٹن سالو ہے جی کوائنٹ آپ کو دے دیا ہے اے ٹو ون مائنس ٹو ریکٹنگلر کوارڈینیٹس ہیں تو دین پھر کیا ہوگا ایکس آپ کا ٹو ہوگا وائی آپ کا ون زیٹ ایز ایکل دو مائنس ٹو ٹھیک ہوگا اب ہم نے سفیریکل پولر کوارڈینیٹس وہ ہوتے ہیں رو ثیٹہ فائی اب وہی نوڈ ڈیٹ رو اس ایکل دو سکیر روٹ ایکس سکیر پلس وائی سکیر پلس زیٹ سکیر بس ویلی پوٹ کر دیں ایکس کا سکیر فور وائی کا سکیر ون ہے تو ون کا سکیر ون ہو جائے گا مائنس ٹو کا سکیر فور سکیر روٹ نائن تھری آنسر آگیا رو آپ کا آگیا تھری اب ثیٹہ ہوتا ہے ٹین انورس وائی آور ایکس تو ٹین انورس وائی آپ کا ون ہے مائنس 2 بائی 3 تو ہنس دا سفیریکل پولر کوارڈینیٹس آف دا پوائنٹ اے آر تو اے آگے یہ رو 3 آیا تھیٹا آپ کا ٹین انوارس 1 بائی 2 اور 5 آپ کا کوز انوارس مائنس 2 آور 3 تو یہ تو سفیریکل پولر کوارڈینیٹس آگے اب ہم سیلنٹرکل فائنڈ کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں آر تھیٹا اور زیڈ اور وہی نوڈیٹ آر ایس ایکال تو انروڈ ایک سکیر پلس y سکیر ایکس آپ کا ٹو ہے تو ٹو کا سکیر فور ہوگا y1 ہے تو 1 کا سکیر 1 ہو جائے گا سکیر روڈ 5 ہوگا تھیٹا ہوتا ہے ٹین انوارس y آور ایکس تو y آپ کا 1 ایکس آپ کا ٹو ہے تو ٹین انوارس 1 بائی 2 اور z is equal to z d ہوتا ہے تو z آپ کو مائنس 2 گیون ہے تو ہنس دا سیلنٹرکل پولر کوارڈینیٹس آف دا پوائنٹ اے آر سکیر روڈ 5 ٹین انوارس 1 بائی 2 اور مائنس 2 تو یہ تھا آپ کا کوسٹن بہت ہی آسان ہے جس فارمولا یاد کر لیں ان کے تو کوسٹن بہت ایزی ہے اب اس کا بی پارڈ کرتے ہیں کوسٹن نمبر 5 کا بی پارڈ میں فائنٹ دا ایکویشن آف سرفیس آف ریولوشن اپٹین بائی روٹیٹنگ دا کارو ایکس کیر پلس 2 y سکیر is equal to 8 z is equal to 0 ہے about x ایکسیس کی گرد روٹیٹ کرتے ہیں اور پھر y ایکسیس گیا گیا تو آپ کے بعد جو سرفیس بنتی ہے سرفیس آف ریولوشن تو وہ آپ نے ان کی ہمیں بتانی ہے تو یہ آپ کا چپٹر نمبر 8 calculus کا چپٹر نمبر 8 اس میں سے یہ کوسٹن لیا گیا ہے تو ہم اس کوسٹن کو اب سول کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرفیس آف ریولوشن کہتے کیسے ہیں کہتا ہے when a curve is rotated about a straight line جب ایک کرو کو ایک straight line کی گرد روٹیٹ کرتے ہیں then a surface is obtained plane تو ہمارے پاس ایک سرفیس بنتی ہے this surface is called surface of revolution ٹھیک ہو گیا اب کہتا ہے curve in coordinates plane اگر آپ کی curve x y plane میں پڑی ہے تو وہ axis of rotation اس کے دو ہوں گے ایک x axis ہوگا اور ایک y axis ہوگا اب بازر توجہ سے سنیے گا کہ curve اگر ہے آپ کی x y plane میں تو آپ کی axis of rotation کیا ہیں x axis اور y axis اب اگر x کے گرد روٹیٹ قرار رہے ہیں تو باقی جو ہمارے پاس x y plane میں جو equation باقی بچے گا وہ ہوگا میرا y equation آپ کی x اور y میں ہوگیا اگر x آپ کا axis of revolution ہے rotation ہے تو باقی y بچے گا اس کا square لے کر اس کو replace کر دیں y square plus z square کے ساتھ replace کر دیں ٹھیک ہو گیا اگر axis of revolution آپ کا y axis ہے تو باقی جو remaining بچے گا وہ x بچے گا x square کو replace کر دیں x square plus z square کے پاس ساتھ ٹھیک ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ اگر curve x y plane میں ہے تو وہ صرف x axis اور y axis کے گرد روٹیٹ کرے گی اگر axis کے گرد روٹیٹ کرائیں تو جو باقی بچے گا باقی یعنی y بچے گا پھر y کا square لے کر اسے y square plus z square سے replace کر دیں تو آپ کے پاس surface of revolution revolution آ جائے گی ٹھیک ہو گیا اب ہم question کرتے ہیں تو یہ question آپ کا example number one ہے book کا page ہے 370 تو given equation of curve is x square plus 2 y square is equal to 8 یہ آپ کے پاس curve دے دی ہے تو 4 x axis اب یہاں پہ دیکھیں اگر x کا square y کا square نہیں ہو تو پہلے ان کے میں square لیتا اب تو یہ بہت ہی آسان ہو گیا x axis کے گرد اب ہم روٹیٹ کروا لے ہیں اس curve کو since axis of revolution is x axis ہے so we replace y square کو by y square plus z square سے بس replace کر دیں گے then equation one becomes x square plus 2 into y square plus z square is equal to 8 یہ آپ کے پاس surface of revolution آ گئی ٹھیک ہو گیا کہ x axis کیا اگر آپ axis کی گرد روٹیٹ کرا رہے ہیں تو باقی جو بجے گا باقی تو میرا y ہے تو y کا square بھی given ہے اگر نہ ہوتے تو پہلے میں y کا square find کرتا y کا square دونوں طرف square کر کے y square بنا لے تھا اب یہاں تو y square بنا ہوئے تو y square کو آپ replace کر دیں y square plus z square کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ add کر دیں آپ z square تو یہ surface بن جائے گی جب ہم اس curve کو x axis کے گرد روٹیٹ کروائیں گے تو اب ہم for y axis کے گرد روٹیٹ کروانا چاہتے ہیں تو since کیا لکھیں گے since axis of revolution is y axis ہے سو باقی کیا بچے گا remaining میں آپ کا x square ہے so we replace x square کو by x square plus z square then equation 1 become تو جہاں پر x square ہے اس کو replace کر دیں x square plus z square کے ساتھ تو یہ بن جائے گا x square plus z square is equal to 2 y square is equal to 8 تو یہ آپ کا بن جائے گا x square plus 2 y square plus z square is equal to 8 which is the required equation of the surface of revolution about y axis ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس surface of revolution آ گئی ہے جب ہم y axis کے گرد اس curve کو روٹیٹ کروائیں گے تو یہ تھا آپ کا question number 5 امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اپنا بہت سا خیار کیے گا خدا حافظ